جو پی ڈی ایم کی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کامواد و موجود کی پیرانا صاحب ہی ہدایت پر اس کا ایک میٹنگ آج ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ چند مزارشات آپ میں سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعہ پرسوں میں گراسی میں پیش آیا جس میں آئی جی پولیس سندھ کو ہوا کیا گیا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ وقت بتائے گا لیکن اس کے نتیجے میں ایک پرچہ دھرک کرایا گیا ایک جوٹا پرچہ اس کے بعد کپنن سمدر صاحب نے ہوتی کا کمرہ توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا وہ سب کیز ریکارڈ دیستا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے ایک وفاقی ادارے کے اہلکاروں نے آئی جی پولیس کے گھر کا مواصرہ کیا ایک اور وفاقی ادارے کے اہلکاروں نے آئی جی پولیس کو ساتھ لے گئے جو ان پر بیٹی وہ وقت بتائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہیں یہ آئین کو توڑنے کی بات ہے یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ادارے ایف جیتی کرتے ہیں سندھ پولیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ لیا ہے یہ ان کا حق تھا جو اصولی سٹینڈ لیا ہے ہم ان سے بھی ادارے ایف جیتی کرتے ہیں اور ہمارا اتجاج پیڈی ایم کے اتجاج جاری رہے گا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اس ملک میں آئین کی بالا دستی ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیراعظم صوبے کے وزیراعظہ کو ٹیلی فون کرتا ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا دونوں وفاقی ادارے جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہیں یہ دونوں ادارے وزیراعظم کو ریپورٹ کرتے ہیں جب وہاں سے کوئی بات نہیں بنی کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ اس ماملے کی تیہ تک پہنچا جائے تو چیئرمند بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فولز کے سربراہ سے گزارش کی اور عیسائی کے سربراہ سے گزارش کی یہ بلک کے معاملات سہاں پر جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہوا وہ راضے پریزرسل صاحب بتائیں گے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں آئین کیا کہتا ہے آج اس ملک کے وزیراعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوظ کر دیا فوج کہ کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے لیکن آج جو مسالیت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کا وزیراعظم اپنے افتیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو سوبے سے ٹکران ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے آج سندھ کا ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے جس ملک کے پولیس چیف کو اگوا کر لیا جائے رات کے چار بجے اس ملک کی عوام کا کیا بنے گا اس ملک کی پولیس کا کیا بنے گا وفاق اور سوبے کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا کیا بنے گا اس بات کے بارے میں سوچا ہے کسی نے اس بات کے بارے میں کسی نے تشویش کا اظہار کیا ہے یا اجازم نے کوئی تقریر کی ہے کوئی بات کی ہے اس کے مزرعہ جو پریس کانفرنسے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کوئی بولا ہے کہ آپ کو ملک کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو وفاق کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو سوبوں کی پرواہ نہیں ہے اور آپ نے پھر فولس کو ملبس کر دیا پاکستان کی سیاست یہ آج ہم سب کی بندسیبی ہے آج جب ہم سب کو وحیشت کی بات کرنی چاہیے مہنگائی کی بات کرنی چاہیے بیروزگاری کی بات کرنی چاہیے عوام کی تکلیم کی بات کرنی چاہیے ہم سوبے کے آئی جی کو اٹھانے میں مصروف ہیں یا ملکہ وزیراعظم صوبہ ایک آئی جی کو اٹھائے گا یا وہ ملک کے معاملات تحق کرے گا یا اس ملکہ وزیراعظم یہ نظر رکھے گا کہ سمائے شریف کو کھانا کون سا دیا گیا پرسی دی گئی یا نہیں دی گئی اس کو پلن دیا گئی یا نہیں دیا گیا یہ آج ہمارا ملکہ وزیراعظم کا نظر ہے اس کو عوام کی برواہ نہیں ہے اس کو ایک عجیب ذہنی سوچ کے ساتھ ایک عجیب کیسیت کے ساتھ آج ہمارا بلحب کنار ہے کہ ملکہ وزیراعظم عوام کی تکلیف سے ناشنا ہے ملک کے معاملات سے ناشنا ہے ملک کی معیشہ سے ناشنا ہے اس کو صرف ایک انتقام اس کے سر پر چھایا ہوا ہے جس کو وہ ہر طرح سے کوشش کر کے اپنے مخالفین کو تکلیف بجانے کی کوشش میں ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ ملکہ اداروں کو آج اپنی گھٹیا سیاست میں ملوث کر رہا ہے یہ ملک کی بدنصیبی ہے پی ڈی ایم سے ہم اس سارے معاملے کو کنڈیم کرتے ہیں وفاقی حکومت کے جو معاملات ہیں جو وفاقی حکومت کی گھٹیا سوچ ہے گھٹیا حرکتیں ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلانٹ فارم سے آپ دیکھیں گے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو اس گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگوں سے انشاءاللہ نجات ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کے عواصی صاحب نے آپ کو بریچنگ دی کہ آج ہماری ویٹنگ ہوئی جو لوگ بھی اسلام آباد میں اویلیبن تھے جو آپ کے سامنے موجود ہیں ٹی ڈی ایم کے ریچان ورک اور ہمارے ٹی ڈی ایم کے صدر امان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور اتنا یہ بدمصیبی کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیراعظم کی طرف سے وفاتی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا بلکہ وہ جلتی پر دن ڈالنے کی کوشش ہو رہی آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے میں اس کو نہیں دورانا چاہتا کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود تھی ان کے خامن تکنار کیپٹن سفتر صاحب کی جس طرح سے کمرے کا دروازہ توڑا گیا پر ارشت کیا گیا پھر آئی جی کے ساتھ جو واقعات یہ ایسا یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ خورت ہی غم و بشاتہ پاکستان کے عوام ہیں نہ صرف سندھ کے عوام ہیں بلکہ تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا پی ڈی ایم نے اس کو کنڈیم کیا اور پاکستان میں ہمارا جو امپورٹنٹ صحبہ ہے سارے صحبے بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن جہاں پر پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس دن موجود اور وہاں یہ واقعات بیش آ جانا تو معمولی بات نہیں اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مفاقی حکومت جان بھجھ کرتا ہے سوچے سکر منصوبی کے تحت ایسے حالات ملک میں پیدا کر رہی ہے جس سے انتشار پیدا ہو جس سے قیاس پیدا ہو جس سے غیر یقینی کی قیفیت ہو اور سارا سسٹر بے مستحقم ہو جائے یہ بہت افسوس کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شیئرمند بلاوہ بھٹے جرداری صاحب نے بڑی دانش کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ لالات کو سمالہ دینے کی کوشش کی سنگھ کی حکومت میں بڑے صبر اور میں سمجھتا ہوں سمجھتاری کا مظاہرہ کیا اور پھر میں یہ ضرور کم ہوگا کہ چیف آف آمی سٹام جنرل وائفہ صاحب نے بڑے ایسن طریقے سے بہت ایسن کی بارو وقت انہوں نے اس میں جناب بلاوہ بھٹے جرداری صاحب کو کہہ دیو ان پہ بات کی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی انکائری کریں گے انڈیپنڈنٹ انکائری کریں گے اور اگر کسی طرف سے بھی ٹرانسگریشن ہوئی ہے اس کا تائین کیا جائے گا اور دس دن کے اندر اندر یہ معاملات ہیں لیکن کون کے سن میں آئے جائے گی یہ باریک انڈیپنڈنٹ صاحب شفاف نہیں ہوئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کچھ یہ ذمہ داری کس کی تھا یہ ذمہ داری وزیراعظم کی تھا کیسا کبھی آپ کے سامنے یہ بات ہے وزیراعظم اس پورے سن سے غائف ہوئی اور یوں تو یہ تاثر دے رہے ہیں اس کے ساتھ کو لینا دینا ہی نہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ معلوم محسوس ہو رہا ہے یہ وزیراعظم کی یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے ان کا ایک بڑا صوبہ ایک اور انپورٹن صوبے میں یہ واقعہ ہو گیا وہاں کی ساری پولیس رہے ہیں وہ سراپہ اعتجاج بن جاتی ہے اور دی مونالائز ہو رہے ہی ہیں اور وزیراعظم خاموش وزیراعظم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کیا میں یہ کہوں کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ جان پوچھ کر ایسے حالات ہونٹ میں پیدا کر رہے ہیں جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے سندھ میں سندھ کے عوام نے ایک منٹر کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پر میز بانت وہاں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اور وہ جلسہ جو میں شہدائے کارساز کی یاد میں ہو رہا ہے بہت بڑا ہی منٹسہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھ کر وزیراعظم صاحب جو ہے وہ جنجلہ اٹھے وزیراعظم صاحب سوچھنے سمجھنے کی جو صلاحیت سے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں کیا یہ ہو رہا ہے یہ کہ آپ پیلیوین پر پچاس ساٹھ لوگ بیٹھے ہیں وہ سارا دن ڈیریکلی یا انڈیریکلی میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ دار ہے انسان کی حسیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے خونی اداروں کو اس سیاست میں ملوث کر رہے ہیں ان کے سپوکسمن کو لے لیں ان کے مشیروں کی فال کو لے لیں ان کے وزیروں کو لے لیں کوئی کام ان کو نہیں ہے ماں سوائے کہ جو ان کی کشل کود جو ہے وہ ہم پیلیوین ایک دن پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی گیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور انہی رویوں کی وجہ سے پاکستان کا استحقام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطلبتل ہو رہا ہے انہی رویوں کی وجہ سے خاص طور پر وزیراعظم کے رویہ کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہوتا رہا ہے کہ جو ملک میں اس وقت گہر یقینی کی قیفیت جو ملک میں افراطفی ہے جو ملک میں غریب پریشان ہے جو ملک میں ہر طب کا ہائے فکر جو ہے وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے ان کی یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ان کی وفاقی حکمت اور ان کا وزیراعظم کیا کرنے جا رہا ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور آج تا یہ جوئی دعاستہ اس نے مضمت کی سارے واقعی کی اور پاکستان یہ سارے پاکستان کے ساتھ ہم یہ سہیں گے کہ کبھی اس طرح کا واقعہ کسی صوبے میں پاکستان کے قومی اداروں بس سب کو اعترام ہے ہم جل سے اعترام کرتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پاکستان کے قومی اداروں یا انسٹیٹوشن کے درمیان کوئی بھی درد سہمی یا کسی قسم کا ٹکراؤ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے وہ پاکستان کے سالیت کے خلاف ہوگا یہ ایک بڑا بڑی غیر ذمہ دارانہ بات یہاں وزیراعظم صاحب کو سامنے آ کر ان کو یہ عقائق بتانے شاہیئے تھے لیکن وہ تو چھتر بیٹھ گئے لا تعلق ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں میرا دنس کے ساتھ تعلق نہیں تھے تو اگر آپ کا تعلق نہیں ہے پھر آپ کیسے سکھنے کے وزیراعظم آپ کو تو میں سمجھتا ہوں تحنامی طور پر جو ہے وہ ٹیلی بیئر پر آنا چاہیئے تھے آپ کو خود وہاں پر پہنچنا چاہیئے تھے پولیس کے آپ کو جو تھا ان کا موریل فوس کو ہائی کرنا چاہیئے تھے جس طرح سے چیئرمنن بلاول بھٹو جو داری صاحب نے کیا آپ کو چیف مزیس سنگھ کو ٹیلی فور کرنا چاہیئے تھے آپ کو جو ایکجرین فارٹی ہے ان سے بات کرنی چاہیئے تھے آپ کو آئی جی سے آپ کو بات کرنی چاہیئے تھے لیکن یہ کوئی کماشا بنا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ جو نئی چیزیں ابھی آ رہی ہیں یہ پہلے تو کبھی نہیں اس طرح بلٹنٹلی کوئی کام نہیں ہوتا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کے پاکست ہم ایک وفاق ہیں ہماری ساری اکائیاں جو ہے وہ مل کر پاکستان بناتی ہیں اور ہم وفاق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں پاکستان پیپل پارٹیز اور پی ڈی ایم جو ہے وہ وفاق پر یقین رکھتا ہے اور ہماری سیاست کیا وہ وفاقی ہے ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے اداروں کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں اگر دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے نو آرمی نو کنٹری ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے ہر علاقے میں ایک فوج ہوتی ہے اگر آپ کی اپنی نہیں تو خدا نہ خاصتہ پھر دشمن کی ہوتی ہے تو ہم کیوں کر اپنی فوج کے خلاف کو بات کر سکتے ہیں ہم اپنی فوج سے معمبت کر دی لیکن اس طرح جو دوسرے ادارے ہیں پاکستان کی جو پولیس ہے وہ بھی بڑا عام ادارہ ہے پاکستان کی پولیس نے لائیڈ آٹرپ پہ بڑی پوربانیاں دیئے لیشت گتی کے زمانے میں بہت بڑی کن کی تربانی ہے انہوں نے اپنے جانوں تک کے نظرانے پیش کی اسی طرح باتی جتنے مہت میں بیروکریسی ہے ان سلکوں ملکت باکستان بنانا ہے ہم نے نفتوں کے بیج تو نہیں ڈالنے ہوا ہم نے تو ملکوں کے سیاسی منزل کی طرف نہیں لے کے جانا ہے جہاں ہمیں کتنا پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم صاحب ہم بھی وزیر آزم رہے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں ہوں آپ اس وقت آپ کو بہت سو سوچ کر بات کرنی ہو ان معاملات کو آپ کو دیکھنا ہوگا مخاطرین سے نفرت پھیلانے سے نفرت ختم نہیں ہوگا آپ کو ایک مدبر سیاستان کی طرح معاملات کو دیکھنا چاہیے آپ تو ذاتیات پر اکتا رہے ہیں آپ جو مو کے اوپر ہاتھ پھیل کے جو جسٹر دے رہے ہیں وہ کسی وزیر آزم کے شایانے شاہ نہیں ہے اس سے ملک میں کیاس ہوگا ملک میں نفرت پڑے گی ملک میں منفیر و جانتے ہیں وہ جنم لے گے اور آگے پروان چڑھے گے جس سے ہمارے ملک بھی تو ہے وہ سالمیت اس کو خطرہ ہے ہمارے ملک کی ترقیت خطرہ ہے آج گریب تو ہے وہ دو وقت کی روٹی کی ترس رہے وہ اپنے گریبی کے بل نہیں دے سکتا گیس کے بل نہیں سکتا ترخوں میں آپ نے ادافہ نہیں کیا ہم آ رہے تھے تو پارلیمان کے بار ہماری ماں بینے اور بیٹھیاں بیٹھیں رہی ہیں یہ کتنے جن سے بیٹھیں رہی ہیں یہ گومنٹ کے ملعظم کتنے دنوں سے بیٹھیں رہی ہیں آپ نے کیا کیا آپ کی کام پہ تو جہو بھی نہیں رہی ہیں اور آپ سرک میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں یہ جلسے ہمارا کمال نہیں ہے جناب وزیراعظم یہ پاکستان کے عوام تنگ آ کر فرقوں پر نکل آئے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں پی ٹی ایم کی چھتنے کے پوری قومت حد ہو چکی آپ دیکھئے تو اسے کہ آپ کی کیا تعداد ہے اور ادھر دیکھیں کتنی تعداد ہے پاکستان کے عوام تنگ تو پھر آپ کا ایک وزیر آ کر تو مسکرازہ کھڑا ہو کے ٹیلی میں کیا کہہ گیا ہے گجناوالا جلسانہ کام ہو گیا وہاں آپ قتل کی ایک ادامے قتل کی وہ ایف ای آلز کاٹ دیتے ہیں کل کراچی کے جلسے کو کوئی کیا دے گا اور کہ یہ نہیں ہے تو بند ہی کوئی نہیں تھی وہاں پہ ابھی کوئیٹا پہ چیز تاری کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ پڑے ہیں نوشتہ ہیں دیوار پڑے ہیں دیوار کیا لکھا ہے دیوار کیا لکھا ہے کہ لوگ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عملن آپ کی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں ان کے جلے جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں وریف جو ہے وہ آپ کو بدوائیں دے رہا ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ ایک کوئی نوکری بھولتا پچاس لاکھ گھر بھولتا اور اگر آپ نے یہ کہا تھا اگر کسی چیز کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس ملک کا مزیراعظم قربت ہے میں اس پر کچھ تفسرہ نہیں کروں گا لیکن آپ خود گوھر فرمائیں کہ آپ نے کیا کہا تھا کیا وعدے کیے تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے اس ملک کا ہم سب کو سوچنا ہے یہ صرف آپ کا ملک نہیں ہے نہ ہمارا صرف یہ ملک ہے نہ یہ فوج آپ کی ہے نہ صرف ہماری یہ ہم سارے ملک کی فوج ہے یہ پورے پاکستان کا تونیہ دار ہے پولیس بھی ہم سب کی اس لئے میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا اور پی ڈی ایم کو اور تمام دوستوں کو جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہزاری حقیت کیا اس مشکل وقت میں اور میں اپریشیٹ کروں گا پھر کہ جس طریقے سے حکومت سندھ نے چیئرمنٹ لاول بھٹو جلداری صاحب نے حالات کو سنبھالا دیا اور پاکستان سندھ پولیس نے جس ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم شکل پہ نہیں جائیں گے ہم اپنے حسنی پہ مابس لے رہے ہیں اور دس دن جو وعدہ ان سے چیف اپامی سٹاف دیمت جاوید بانبا صاحب یہ پریاد ہے جب وہ وعدہ دس دن کا ہے تو ہم دس دن کوئی ایکشن نہیں کریں گے آج ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم کوئی یہ علاج یا تیسی قسم کا کوئی کال اس لیے نہیں دیں گے کہ دس دن کو ہے وہ چیز آپ آبی سٹاف نے ایک بڑی ایک دمہ دارا ہاں بیان دیا ہے اور بڑا بھر وقت انٹرونکشن میں اس کا انتظار کیا جائے گا اور کوئیڈا کا جلسہ جو ہے وہ پچیس طریق قرآن ہے باقی قمام جلسے ہیں اپنے قرآن کے مطابق جاری اور ساری رہیں گے آپ کا مشکل پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سر ویڈیا کی تصور پر شکریہ شاہد نوٹس لو ہمارے سابق وزیر آزم شاہد اکان عباسی صاحب سر ویڈیا اس نے قرآن دیا اور آپ سے ہمیں حاضری دی اس سے پہلے دو سابق وزیر آزم نے آپ کے سامنے بات لی اور حالات کیونکہ ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی زیادہ بخبر لوگ نہیں ہیں لیکن ہر ایک آدمی کی اپنی جگہ سے تھوڑی سی مجبوریہ بھی ہوتی ہے کسی حد تک کہ وہ کی سر تک اپنا وہ کام اس انداز سے کروا سکتے ہیں موجودہ صورتحال میں ملک میں سنگین بہران ہے اور ایسے حالات میرے یہ دو وزیر آزم سامنے کڑے ہیں ہیڈری صاحب بھی بہت پہلے سے آ رہے ہیں اور ایک سابق وزیر داخلہ بھی ہمارے ساتھ کڑے ہیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات انہوں نے مان نہیں ہوئے وہی سا حکومت میں اور پہلے دین سے جب ایلیکشن میں پانچے دین کے بعد پوری اپوزیشن بیٹی ہم انہوں نے قوم کو بتا ریا کہ یہ جائی حکومت ہے اس میں بیٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہمارے کچھ جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں حلف بھی نہیں لینا چاہیے اور چونکہ اگر ہم حلف لیں گے تو اس کے نقصانات میں وہ ملک کائیں گے لیکن بہرحال حلف بھی لیا اور پھر یہ بھی خواہش کی سب جماعتوں کی کہ اس کو کچھ عرصہ دینا چاہیے کہ کل یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنا وقت نہیں جو ہمیں ملا تھا ابھی دو سال سے زیادہ عرصہ ہوا آپ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی ایک تعمیری کام پورے ملک میں خیبر پخترخواہ میں بلوچستان میں پنجاب میں اسلام آباد میں سین میں آپ کوئی ایک میگا پراجر ہمیں بتا دیں کہ اس حکومت نے شروع کیا ہو بلکہ ہمارے پہلی حکومت نے جنے کام شروع کیے تھے وہ بھی ابھی سارے روک گئے ہیں یہ تو معیشت کا حال ہے جو آپ کے سامنے ہیں باقی جو اس قسم کے اردامات ہیں وہ صرف اب پولیس میں نہیں ہیں سب سے پہلے وہ وقت آپ کے صحافوں کے زیادہ ہوا ہے اور جس طرح آپ لوگوں کو اٹھایا دیا ہے میرے خیال میں تاریخ میں کسی کو بھی اس طرح نہیں اٹھایا ہے اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے ساتھ جو نروار علیہ رکھا گیا اور جس طریقے سے وہاں پر اس کو تکلیف اور عذیت پہنچائی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن کن پرسوں کا جوا کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے انتہائی افسوسناک دردناک ہے یہ کلچر نہ سنکہ ہے کہ مہمانوں کی اس طرح بھی عزتی کیجئے نہ خیبر پر ؓ نہ پنجان پہ ہے اور نہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے شادر چردوارے کی پا مالکہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں ہیں اور اب اتنی جلدی میں ہیں کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اتنا مجھے وقت دے دیں کہ میں کپڑے تبدیل کروں چونکہ اس وقت آرام پٹھائیں گا لیکن آپ اتنا انتظار میں نہیں چاہتے اور درواز آپ کو دورتے ہیں اور اس کے بعد بھی مجھے حیرت ہے کہ جو فاقی وزراء اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر دیکھے اگر اس کے گھر میں کوئی آدمی اس طرح لابی ہو اور وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہو اپنے بہن کے ساتھ ہو اپنی ماں کے ساتھ ہو تو کیا اس وقت بھی اس کو وہ سپورٹ کرے گا یہ واقعہ بھی ڈکیٹو بھی بات نہیں ہے جو دس دن کا ہے وہ پروسیجر کے معاملات ہیں آپ صبح کے آئی جی پہ جب اعتماد نہیں کریں گے اس سے یہ سیگیزن کی سیگیزن کریں گے آئی جی پہ بھی اعتماد نہ ہو ایڈیشنل آئی جی پہ بھی اعتماد نہ ہو پورے صبح کے ڈی آئی جیز پہ بھی اعتماد نہ ہو وہاں پر جتنے ڈی بیو ہے اس پہ بھی اعتماد نہ ہو تو میرے چیار میں پھر تو ایک ہی ادارہ اور ایک ہی حکومت رہ گئے جو وہ قبل اعتماد ہے اور واقعی لوگ جو ہیں وہ قبل اعتماد نہیں ہے ابھی بی مولانا فضل الرحمن صاحب نے میرے چیار کے آپ کے چینل لے لائے دکھایا تو ہم صرف مضمت نہیں کرتے ہیں سین کی حکومت کے ساتھ یا اعتمادی کا ضرور اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اور بلاوز صاحب نے کل جو کہا کہ میں اس قوم کے سامنے اور پی ڈی ایم کے سامنے مضیق آنے کے قابل میں بہت بڑی بات ہے تو اس نے اقرار کیا ہے ابھی چیف منیسٹر کی بات پر بھی اعتماد نہیں ہے وہاں پر جتنے بھی ایڈمنیسٹیشن کے لوگ اس میں بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صورتحال صرف سین میں نہیں ہے سین میں رنما ہوا ہے باقی چاروں صبحوں میں یہی حال ہے اختیار جو ہے وہ میں چونکہ ابھی خیبر پخت انقوام میں اپوزیشن لیڈر ہوں وہاں پر مجھے اپنا وزیرالہ معلوم ہے کہ میرے وزیرالہ بیچارہ کتنا بے اختیار ہے اور اس کے وزارہ جو ہے کتنے بے اختیار ہیں اور وہاں پر جو ایک انفرمیشن کے لیے آدمی میں بھیجا گیا تھا آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ زیادہ واسطہ ہوتا ہے ان کا میں لوگوں کی نام اس لیے نہیں لیتا کہ خود بھی عزت کے ساتھ اسی دوسرے کی بارے میں بات کرتا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کمیشن مجھے کتنا دے ہوں کہ جو میں آپ کو اختیار دوں اور پھر اس کو صرف ہٹایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کوئی ایکسن نہیں لیا لیا وہاں پر آپ دیکھیں کہ بسیں جو ہے زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو یہ بسیں آگ لگا کے جلتی ہے اور آج کل اس میں بوریاں رکھی ہے ریت کی کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں اور جو وہاں پر اب یہ ریپورٹ ہے کہ یہ لوگ زیادہ واسطہ آ جاتے تو پھر اس میں آگ لگ جاتے ہیں اس کا تو کوئی کچھنے والا نہیں جتنے بھی بڑے بڑے سکینڈل ہیں میں نے وہاں پر ہمارے وہاں پر جو وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ پانچ کروڑ اور ایک نرب طرف لگا ہے اس کے لئے میں نے اسیبلی میں آواز اٹھائی اپوزیشن سب جماعتوں کی ایک کمیٹی بنائی ہر ایک جماعت سے میں نے بلوگ لے اور جب ہم کی اس دن جانت کا حکمت نے انکال گیا اور وہاں پر جب ہاں گئے تو چار ہزار دو ہزار کنال کی زمین میں ایک بھی دراب نہیں اور آپ کی میڈیا کی ٹیم یہ میرے ساتھ تھے ابھی تک اس پر بھی کچھ اس طرح بات نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے تو لہٰذا آج جو ہم مولانا صاحب فضل رحمان صاحب جو بیڈی ایم کے صدر ہیں اس نے بھی اس پہ سب سیاسی لیڈر کے ساتھ مشاورت بھی کی کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو ہم اس طرح نہیں چوڑ سکتے اس پہ ابھی پچیس تاریخ و کوئیٹا میں جلس ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ہم سوچیں گے کہ انتجاج کا کون سا ذریعہ ہم استعمال کریں اور اس مسئلے کو ابھی دبانا نہیں ہے لیکن آپ کے دوستوں سے بھی میری خزارے سے آپ ہمارے سارے بڑے پیارے دوست ہیں آپ بھی اپنی برادری میں ان لوگوں کو توڑا سا اس کے گھر میں جا کر میند سماجت کریں انہا لاکھ میں آپ کس طرح اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں خدا رہا یہ صحافت پہ بھی میرے خیال میں ایک ایسا دبا ہے جو آپ کے برادری کو بھی نہیں چوڑ رہے ہیں وہاں پر پولیس کو بھی نہیں چوڑ رہے ہیں اور وزراء جو ہے وہ ہماری فوج کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں کہ کبھی میڈیا میں ٹاک سو پہ بھوٹ لاکر بیٹھ کے کہ یہ فیصلے ہم نے اس کے ذریعے کیا ہے اور اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جا تھا اور کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے اس طرح ہماری پاٹی کے بارے میں بھی ایک وزیر صاحب نے کہا اور جب ہمارے انفرمیشن اطلاعات کے سیٹھی نے اس کو کہا کہ میں آپ کا چیلیز قبول کروں اس کے بعد پھر وہ خاموش بھی ہو گیا بیٹھ گیا خدا رہا اس ملک کے اداروں کو اس طرح آپ این کاموں میں بلاوش نہ کریں کہ اس کا تقدس پاہ مان کوئی بھی سیاسی جماعت ایک منٹ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی ادارے کی بے عزتی کا نہیں سوچ سکتا لیکن عزت نمجھ جو ہے وہ سب سے پہلے میرا بھی مجھے اتنا آئی سکتے ہیں وہ بھی سب کا خیال رکھے اور انشاءاللہ ابھی بی ڈی ایم کے جو کروکرام ہے یہ تو صرف دو جلسے ہوئے ہیں صحیح اور دو جلسوں نے اس کو اتنی دکلاہت کی ہے اتنی بیچینی دی ہے کہ وہ سب کچھ بول کے تو انشاءاللہ ابھی دوبارہ ہم آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہاں پر گول میٹ ملاوے زمین اسلام آباد جاں ہیں اور یہاں پر ہماری مائے بہن بیٹی ہے اور کوئی اس کے پاس جانے کی لئے بھی سیاہ نہیں تو آپ ساتھیں شکریہ دا کرنا ہو اور جنکہ عبدالغفور حیدری صاحب دو منٹ میں آپ کی سامنے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوقات میں میاں نواز شریف صاحب کو ضرور لیا ہوں گا اور ضرور جہل میں ڈالوں گا یہ نہیں کر رہا اسی طرح انہوں نے پیغام دیا جیلر کو کہ شعبہ شریف صاحب سے چار پائی بھی چھینے بستر بھی چھینے فرش پہ اس کو لٹائے یہ کوئی چھوٹا کام ہے اسی طرح وزیراعظم صاحب نے حکم دیا چادر اور چار دیواری تکدس کو باپار کیا گیا بی بھی مریم نواز جو ہے مسلملی کے مقام صدر ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کبرے میں اور اس کبرے کا تالہ توڑ کے چادر اور چار دیواری کا تکدس باپار کیا گیا یہ کوئی چھوٹا کام ہے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور سب سے بڑا کام انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ دونوں ایوان فعال ہے موجود ہے اس کے ماہ وجود ایک آڈینس کے ذریعے سندھ کے جزیرے بلوستان کے جزیرے کوسٹل ہائیوے اور ان تمام جزائر جو پاکستانی حدود میں پانی ہے ان کے تمام مچھلیز اور سب پہ سب کو جو ہے انہوں نے غصب کیا اور افاق کے حوالے کیا تو یہ کوئی چھوٹا کام انہوں نے کیا ہے لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے ایم کی قائدین کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ بلوستان کے جزیرے اور سندھ کے جزیرے انشاءاللہ افاق کو حضم نہیں ہوگے اور یہی بنیاد ہے نفروتوں کا جو عمران خان ڈال رہے ہیں لہٰذا اس کی ہم مضاہمت کریں گے پارلیمنٹ میں بھی کریں گے سویڈ میں بھی کریں گے پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی کریں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام تیرہتر کے آئین اٹھارہ میں تربیہ ہوگیا کے خلاف ہے لہٰذا اس کو نہیں مانتے رائے صاحب یہ تحقیق ہے کہ سیکٹر کمانڈر کی باتیں چل رہی ہیں سیکٹر کمانڈر کس ادارہ سے تھی رینجر سے تھی کس ادارہ مجھتے ہیں دیکھیں بھئی چیف آفارمی سٹاف نے جس پر انجسٹیگیشن آرٹے کر دی ہے وہ ہمیں انتظار کرنا ہے اس کی اوٹکم جب وہ اوٹکم آئے گی جب سب کے سامنے تفصیلات آئیں گی ہم کھر اس پر پاتے ہیں رائجر صاحب یہ بتائیے گا کہ پچیس تاریخوں کیا بلاوت کو ذرداری جو ہیں وہ جلسے میں پی ڈی ایم کے شرکت کر رہے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ ان کی بلکور کوشش ہوگی وہ ضرور آئے اس پر آپ کو یہ خبر شاہد ملی ہوگی کہ انتظار کلکستان جا رہے ہیں وہ ان کا پردام حرام ایچ ای ایم این صاحب کا بہت دنوں سے یہ تشکیل دوا چکا تھا وہاں پارٹی نے اس کا ریجمنٹ کیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد رود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بات وقت ہوئے ہیں وہ کوئٹہ پہنچے اور اگر کسی بیلے سے پہنید پہنچتے پھر دوسرے طریقے بھی ہیں کہ ویڈو لنک کے لئے یا کس طرح سے ان کی تکریر وہاں ہوئے ہیں سر یہ ایک تائیہگار یہ ایک توثر دیا جا رہا ہے فاکی وزراء کی طرف سے کہ شاید میڈی اپ تقسیم ہو گئی ہے وہ اس طرح کے باتیں کر رہے ہیں کہ نوازشی صاحب کو وہاں پہ اختاب نکڑے دیئے ہیں کراچی میں بلاور صاحب کوئٹہ نہیں جا رہے ہیں اس طرح کے باتوں کو اچھار رہے ہیں پھلا رہے ہیں اور میڈی اپنے ہاتھ کے بات کا اگر آپ کو میں یہ تداریش کر رہا کہ جو ان کی گذراہ ہے یا ان کی سپسپین ہے یا ترجمان ہے اگر تو آپ ان کی باتوں کو سی اس لیتے ہیں سنجیدہ لیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اور دھکی بات ہے ہمارے لیے ابائی صاحب آپ دونوں حسابق حضرہ عظم رہے ہیں آپ کے خیال میں انکوائری تو ہوگی لیکن یہ اپنس جو ہوئے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس لیتے ہیں سزا کیا ہے سندھ کے آئی جی کو جو لے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی صلاح ہوتی ہے وہ انویسٹیکیشن کے بعد وہ انکوائری کے بعد جب حقائق سامنے آتے ہیں ریسپانسیبیلٹی فکس ہوتی ہے کس کے بعد صلاح کی بات آپ نے کہا کہ بیڈی ام یہ بات یہ ہے میں یہ بات نے کہا یہ بات یہ ہے کہ وفاد نے صوبے پہ حملہ کیا یہ بات معمولی نہیں ہے اگر وہاں پر صوبے کی پلیس فورس بولی اطلاع دیتی ریجرز پر کون سے بتاؤں کس نے حکم دیا ریجرز کو کہ اغوا کیا جائے آجی پلیس کو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ آئین شکنی ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں میں یہ بات ضرور ایڈ دروں گا یہ اتنی سنگین آئین شکنی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کا سنوے موٹر نوٹس لے تو اس جرم کے اوپر وفاقی حکومت برطرف ہو سکتی ہے بیڈی ام نے کہا کہ ہم سارے ایک ہی موقع ہے جو آپ بات کر رہے ہیں آپ خراج تحسین پیج کر رہے ہیں آرمی چیف کو کل انہوں نے جو نوٹس لیا کیا آپ میرے سابق وزیراعظم شاید خکان عباسی صاحب بھی یہ کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کر کے نام لے کے شاید خکان عباسی نے کہا کہ آج سیاست میں دھکیلا جا رہے ہیں وزیراعظم کی طرف سے تو کیا مسلم لیگ نون کے جو قائد میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ پہلے سے وہ سیاست میں ہیں اس پر ان کی کیا رائے ہیں یہ رائے کے اظہار کا وقت نہیں ہے بات بڑی سیدھی ہے کہ جو دو فاقی ادارے ہیں جو اس میں ملوث ہوئے ہیں آئی جی کو احوا کرنے میں دونوں پرائم نیسٹر کو ریپورٹ کرتے ہیں یہ بات درست ہے اب پرائم نیسٹر صاحب تو بولتے نہیں ہیں بلاور صاحب نے مجبور ہو کر انہوں نے کہا جی پھر یہ اس میں فوج بھی کی بھی رول ہوتا ہے تو آرمی چیف صرف اندر فاس کی اس معاملے کو تیہ کریں تو اب آرمی چیف کو بھی سیاست کے اندر گسیٹا گیا کام بفاقی حکومت کا ہے اب تفتیش آرمی چیف کر رہے یہ بڑے عجیب معاملات ہیں یہ بتائی گا کہ آپ سام صاحبات کو اس بات بھی عقیق ہے کہ اس معاملے میں آرمی چیز جنہیں وہ انصاف ٹائم کریں گے بلکل ہمیں اپنے تمام اداروں پر پر پہنے وہ خوصہ ہے کہ جب ایک انویسٹیجیشن ہوگی تو سارے معاملات سامنے ہیں ہمارے یہ خیال ہے کہ سینٹ کو بھی اس معاملے کو لینا چاہیے سپیشل کمیٹی سینٹ کی بننی چاہیے سینٹ کا کام ہوتا ہے وفاق سنگو کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں اس کا احتمام کرنا اور اس پر نظر رکھنا یہ اہم بات ہے یہ بڑا دوری ہے کہ سینٹ کو بھوڑے رہے ہیں موسیقی